لوگ ڈاؤن میں نرمی کا پہلا دن تھا کھل کل خلاف ورزی ہوئی اور آج توقع کی جا رہی تھی کہ آج تاجر برادری بھی ساتھ ہی عوام بھی عمل درامت کریں گے اسو پیس پر مگر آج بھی ایسا نہیں ہوا لوگ ڈاؤن میں نرمی کے دوسرے دن بھی بزاریں اور دکانیں کھلی تو صورتحال پہلے دن سے مختلف نظر نہیں آئی پہلے دن کی طرح آج بھی بڑے اور چھوٹے بزاروں میں خریداروں کا رش رہا مگر اس دوران سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا گیا ماس دستانیں اور سینٹائزرز کا استعمال بہت کم دیکھنے میں آیا پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد اپنی گاڑی اور موٹ سائیکلو پر سڑکوں پر نکل آئی کئی علاقوں میں ٹریفک جام رہا اہم بات یہ ہے کہ آج نفاقی وزیر حسد عمر نے بھی کہا کہ حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کرونا ختم ہو گیا ہے اگر بے احتیاطی کی گئی تو پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں جبکہ گزیستہ روز ہمارے پروگرام میں وزیرہ تعلیم سن سعید غریبی بازے کر چکے ہیں کہ جن تاجروں نے شرائط پر عمل نہیں کیا تو ان کی دکانیں سیل کر دی جائیں گی ساتھ ہی چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کا بھی کہنا تھا کہ اگر تاجر احتیاط کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو مارکٹس کو سیل کر دیا جائے اب آج کیا ہوا کیا آج کی گئی پاسداری دیکھئے علی عمران کی کراچیس ریپورٹ لوگڈاؤن نرمی کے دوسرے روز بھی خصوصاً ایس شاپنگ کے حوالے سے مارکٹس میں رش اروج پر رہا اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کو ہوا میں اڑا دیا گیا شہر کی مارکٹس دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ملک میں کورونا ایمرجنسی ہے اور کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ کاروبار کھلنے کا آج دوسرا دن ہے اور جو مارکٹس کی پوزیشن ہے کچھ مارکٹس بہت کراوڈڈ ہیں خواتین بہت زیادہ ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں ہو رہی کچھ زکنداروں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں لیکن جو خریدار ہیں ان میں سے بیشتر خریدار ماسک کے بغیر دکھائی دے رہے ہیں چہر کے کپڑوں کی مارکٹس میں بڑی تعداد میں خواتین شاپنگ کے لیے امد آئیں بچوں کو بھی ساتھ لائیں لیکن ماسک کے حوالے سے غیر سنجیدگی دکھائی دی ماسک نہیں پہنا ہوئا آپ نے نہیں پہنا چاہیے نہیں پہنا چاہیے I think not بعض جگہوں پر شدید ٹرافک جیم کی صورتحال رہی اور اس دوران بھی سوشل ڈسٹینسنگ نام کی چیز دکھائی نہ دی میں لائٹ ہاؤس مارکٹ کے پاس موجود ہوں اور یہاں پہ صرف ٹرافک کے دباؤں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بھیڑ اور رش اکھٹا ہونے کا عمل شروع ہو گیا ہے شاپنگ سینٹرز میں یہاں سے جو متصل ہیں خصوصاً کیونکہ گلیاں بھی تانگ ہیں بہت زیادہ رش ہے ایک اندازت مطابق کراچی میں ستر پیصد تکشاری ماسک نہیں پہن رہے کمیشنر کراچی کی ماسک کے بغیر گھر سے نکلنے پر پابندی کہیں نہیں دکھائی دے رہی کسی کے پاس ماسک موجود ہی نہیں جبکہ دیگر جیب میں رکھے ہوئے ہیں دیگر مارکٹ کے رش سے تھوڑا دور کھڑے ہو کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں میں رش سے دور اس لیے کھڑا ہوں ایک گندہ میرے ساتھ آتا ہے وہ اندر گیا وہ آئے گا تو میں چلے آنگا میں اس لیے دور کھڑا ہوں تاجر رہنوما فاصلے اور سینٹائزرز کے لیے تاقید کرتے رہے ہیں لیکن دکندار اور خریداروں کی بے احتیاطی ٹمبا مارکٹ میں بھی جاری رہی یہ الگ بات ہے کہ ٹمبا مارکٹ شہر کی ان مارکٹ میں شامل ہے جہاں رش نہیں ہوتا ایسی مارکٹ کے تاجر رہنوما جہاں روایتی طور پر ہی کم خریدار آتے ہیں شکایت کر رہے ہیں کہ ان مارکٹ کو بند کرنا بلکل صحیح نہیں تھا شہر میں زائد رش اور تنگ گلیوں بھائی مارکٹ کے تاجر رہنوما بھیڑ روکنے کی یقین دہانی پوری کرنے میں دوسرے دن بھی ناکام رہے جبکہ کم رش والی مارکٹ کے دکندار سمجھتے ہیں کہ حکومت آئندہ کسی بھی فیصلے سے پہلے رش کے حوالے سے مکمل تیاری اور ڈیٹا کے بعد کوئی فیصلہ لے پرگرام آج شازیف خانزادہ کے ساتھ کے لیے کیمرمن طلعہ خان کے ساتھ علی عمران سید جیو نیوز کراچی یہ تھا لوگ ڈاؤن نرم ہونے کے دوسرے دن کراچی کا ہاں پنجاب حکومت نے پیر سے جمعہ راہ تک صبح آٹھ سے شام پانچ بچے تک متعدد کاروبار کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے منگل کے روز پیر کی نسبت لاہور کی مارکٹوں میں زیادہ رش رہا شالنم مارکٹ، مال روڈ، حال روڈ، نیلا گمبت، اچھرا بزار، لبرٹی مارکٹ، ایم ایم آلم روڈ، آٹو مارکٹس، منٹ کمری روڈ اور مکلو روڈ سمیت دیگر کاروباری مراقص میں سرگرمیاں اروج پڑ رہیں انارکلی بزار میں خواتین اور بچے بھی عید کی خریداری کرتے نظر آئے انارکلی کے صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور جو احتیاطی تدابیر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے انارکلی کے بعد ہم چلتے ہیں علامہ اقبال ٹاؤن کی کریم بلاغ مارکٹ میں میں کریم بلاغ مارکٹ میں موجود ہوں جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں ان کی سرعام خلاف ورزی کی جاری ہے یہ صرف میں بتا نہیں رہی میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کیونکہ یہاں پر آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں ان میں سے کسی ایک بچے نے بھی ماسک نہیں پہنا والد صاحب شاپنگ کر رہے ہیں صرف آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا شاپنگ کر رہے ہیں ماسک میں تو پہنے بھول گئے تھا کرتا تو میں ہم ایسے کیا ہوا تھا ابھی اتارا اب ہم رکھ کر رہے ہیں گل برگ میں واقع ہے موبائل فانز اور لیپ ٹاپ کی مارکٹ حفیظ سینٹر کا دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے حفیظ سینٹر میں موجود ہوں اور حفیظ سینٹر کے جتنے بھی گیٹس ہیں وہاں پر ٹنلز لگا دیے گئے ہیں کلورین سپری کے اور وہاں پر بقاعدہ طور پر ایک گارڈ موجود ہے یہاں پر جتنے لوگ بھی انٹر ہوگے اس کے لئے شرط رکھی گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا داخل نہیں ہوگا جس نے ماسک نہ پہنا ہو یہاں پر انہوں نے گارڈ کڑا کیا ہوئے جو کہ تھرمل گن کے ذریعے لوگوں کا فیور بھی چیک کر رہے ہیں اس پوری مارکٹ کے اندر ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے ماسک نہ پہنا ہو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی الیکٹرانکز اور موبائل فانز کی سب سے بڑی مارکٹ حال روڈ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کس حد تک کرونا کی حفاظت اقدامات پر عمل کیا جا رہا ہے حال روڈ پہ موجود ہوں اور یہ لاہور کی سب سے زیادہ حجوم بلی مارکٹ ہے اور یہاں پر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک صرف اور صرف رش ہی دکھائی دیتا ہے اور سب سے زیادہ بے احتیاطی بھی اسی مارکٹ میں ہوتی ہے اپنے ماسک کیوں نہیں پہنا ہو بہت زیادہ رش میں ہے اور تو ہی حفاظ کی فاصلت ہے ماسک میں نے ابھی اندر رکھا ہے لہور کی بڑی مارکٹوں کے سروے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شہریوں اور دکانداروں کی اکثریت حکومتی ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہی پروگرام شانزیف خانزادہ کے لیے کیمرامین خواجہ آمیر کے ساتھ نوین علی جیو نیوز لہور اپام احتیاط نہیں کرے گی تو نقصان اٹھائے گی اور رش بڑھ رہا ہے اور احتیاط میں کمی آ رہی ہے پشاور میں کیا صورتحال رہی وہ بھی ہم پشاور آپ کو لے کے جائیں گے جیو نیوز کی نمائدہ نادیت سبو ہی نے پشاور کے مختلف بزاروں میں ریپورٹ بنائی ہو دیں جی میں صرف موجود ہوں پشاور صدر روڈ پہ خیبر پختون خواہ کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کا آج جوسرا روز ہے تمام جو روڈز ہیں اس میں ٹرافک کا یہی حال ہے ٹرافک جیم ہوا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پشاور کی بزاروں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے جہاں دیکھو حجوم ہی حجوم شہریوں کو جلدی ہے تو بس عید کی شاپنگ کی ہم بات کریں گے پشاور کی شفی مارکٹ کی جو کپڑے کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اور دوسرے ازلا سے بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر شاپنگ کے لیے آتی ہے شہری تجھے سے جانبوچ کر ایسو پیس کی دجیاں اڑا رہی ہو بس میں نے تجھیں پیانائے کرنے کرنے کا دکندار بھی پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں دہاگوں کو سمجھانا مشکل ہے جیسے ہم نے اپنی افافاظت کی ہوئی ہے تو ہر ایک پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی افافاظت کرے لیکن لوگ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے تو ایسے ہی نام کے لیے ہم کہہ رہے گا یہ سو پیس پیانو یہ پیانو گرفس پیانو چیزیں پیانو لیکن نہیں پیان رہے گورہ بزار کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہر طرف رش ہی رش ہے ذلعی انتظامیہ کی کاروائیاں بھی دوسری طرف جاری ہیں کرونہ سے ڈرنا نہیں ہے پشاور کی شہری اس پر عمل کر رہے ہیں دوسری جانب جو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر ہے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں ذلعی انتظامیہ کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تام شہری ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں پروگرام آج شازیف خانزازہ کے لیے کیمرمن تاریخ علی کے ساتھ نادیا سبوہی پشاور صورتحال ہے اور نظر آ رہا ہے کہ عوام پاسداری نہیں کر رہے ہیں تاج برادران کی طرف سے بھی مایوس کن صورتحال ہے